گائے کو حاملہ کرنے کے لیے ٹیکہ لگانا آج کل گائے کو حاملہ کرنے کے لیے جو ٹیکہ لگایا جاتا ہے کیا یہ جائز ہے خورنم صاحب کشمیر نے پوچھتے ہیں جی ہاں بھئی جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں برائلہ المرغی کھانے کا حکم برائلہ المرغی کھانا تقویے کے لحاظ سے کیسا ہے زیاددین صاحب بنیر سے پوچھتے ہیں بھئی تقویے کے لحاظ سے تو بالکل جائز ہے کیونکہ مرغی جو ویسے دیسی مرغی ہے وہ بھی کونسا کوئی زمزم سے دھلیوی چیزیں کھاتی ہے وہ بھی بتا نہیں کیا کیا کھا رہی ہوتی ہے البتہ وہ مرغی جو بہت زیادہ گند کھائے اور اس گندگی کی اثرات اس کے گوش میں ظاہر ہوں یعنی بھو آ رہی ہو تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے منع کیا ایسی مرغی کو اور حکم دیا کہ تین دن اس کو صاف غزہ کھلاو پھر کھاؤ یہ جو برائل المرغی ہے اگرچہ کھلا تو پتہ نہیں اس کو کیا کیا رہے ہیں لیکن وہ ایسے پروسس سے خوراک گزرتی ہے کہ پھر گوش میں بو نہیں آتی اسمیل نہیں آتی ہے تو لہذا اس کا کھانا تقویے کے لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ ویسے برائل المرغی کے باڈی کو نقصانات ہیں یا فائدے ہیں یہ میں نہیں بتاؤں گا یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے آپ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ برائل المرغی کھانے کے فائدے ہیں یہ نقصان ہے واللہ والا حقہ اور چھالیا کا حکم کیا حقہ پینا یا چھالیا کھانا حرام ہے اگر حرام ہے تو کس قسم میں داخل ہے بنت تاج محمد کراچی حقہ پینا حرام تو نہیں کہہ سکتے البتہ مکرو ناپسندیدہ ضرور ہے کیونکہ اس میں تمباکو ہوتا ہے جو دیر پا یعنی لانگ ٹائم میں جا کے نقصان دیتا ہے اور یہی چھالیوں کا بھی حکم ہے تو حرام نہیں ہے ناپسندیدہ ہے حرام وہ ہوتا ہے جس کا فوری اور واضح نقصان ہو تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے معاشرے میں اس کو پھیلائے جائے لیکن صحیح حرام نہیں ہے جھوڑ بولنا کب جائز ہے کیا یہ بات درست ہے کہ بیوی کو رازی کرنے دو لوگوں میں سلو قرآنے اور جنگ میں جھوڑ بولا جا سکتا ہے محمد وسیم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں جنگ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الحرب و خدا حرب دھوکے کا نام ہے تو جنگ میں دھوکہ ہی دیا جاتا ہے ایک دوسرے کو تو البتہ جنگ میں ایگریمنٹ میں جھوڑ بولنا جائز نہیں ہے آپ کی دشمن قوم سے کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں اور بعد میں آپ کہہ میں تو جھوڑ بول رہا تھا یہ حرام ہے کیونکہ معاہدوں کی پابندی بہرحال ضروری ہے ویسے جنگ تو نام ہی چال کا ہے رہا مسئلہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوڑ بولنا دو لوگوں میں سلو کرانے کے لیے جھوڑ بولنا اس بارے میں سری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الْكَذَابُ الَّذِي يَكْذِبُ لِيُسْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں سلو کرانے کے لیے جھوڑ بولتا ہے تو اسی طرح زوجہ کو خوش کرنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوڑ بولنے کی اجازت دی ہے لیکن یہاں یاد رکھیں اگرچہ بہت سے فقہاتوں کہتے ہیں سری جھوڑ بولنا جائز ہے لیکن خاص طور پر جو احناف ہیں ان کا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ سری جھوڑ بولنا جائز نہیں ہے دو بجے سے ایک تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا لعنت اللہ علیہ القاظمین جھوڑ بولنے واروں پر اللہ کی لعنت وہ فرماتے ہیں یہ نص سب کو شامل ہے ہر طرح کے واقعات کو تو سری جھوڑ نہیں وہ کہتے ہیں یہاں جھوڑ سے مراد ہے توریہ توریہ کہتے ہیں گول مول بات کرنا یعنی آپ بات کر رہے ہیں اس کا ظاہر کچھ اور ہے لیکن آپ کچھ اور مطلب لے رہے ہیں سامنے والا کچھ اور سمجھ رہا تو بات کو گھما پھر آکے ایسے کرنا کہ سلو ہو جائے اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ کذب یعنی جھوڑ کا جو لفظ ہے وہ توریہ کے معنی میں بھی حدیث میں اشتہمال ہوا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے اور کہیں گے مجھ سے تو غلطی ہوئی تھی کہ میں نے جھوڑ بولا تھا اور جھوڑ کیا بولا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا تھا انی سقیم میں بیمار ہوں لوگوں نے کہا تھا نا میلے پر جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے کے جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ ان بتوں کی قط بنائیں گے تو لوگوں نے کہا چلیں ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ کیا کہ میں تو بیمار ہوں تو اب حالکہ وہ یعنی یہ جھوٹ نہیں تھا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ میں ان حالات کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہوں بیمار ہوں روحانی طور پر گویا بیمار ہوں میں لیکن اس کو بھی جھوٹ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے تو تقوی کی وجہ سے اس لیے حدیث میں جو کذب کا لفظ ہے نا جھوٹ کا لفظ وہ توریہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور توریہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں گول مول جو جھوٹ نہیں ہے لیکن سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں تو راجع قول یہی ہے کہ زوجہ کے سامنے اس کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کرنا جس کا وہ مطلب کچھ اور لے آپ کچھ اور لو تاکہ گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہونا خواتین تو خون پی جاتی ہیں آدمی کا اگر آپ سچ سچ بتا دیں گے تو پٹیں گے آپ بہت بورے طریقے سے تو اس لیے تھوڑا سا گھومانا پڑتا ہے ہر شریف انسان کو اور وہ اس لیے نہیں گھومانا پڑتا دھوکہ دینے کے لیے بلکہ بعض خواتین کی سمجھ بہت تھوڑی ہوتی ہے ان کو اگر پوری بات میاں بیٹھ کے تمیز سے پوری تفصیل سے سمجھائے تو وہ بڑے مسائل گھر میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس لیے اسلام نے اجازت دی ہے اور خاص طور پر زوجہ کی تعریف کرنے کے لیے کہ آپ کو بیوی پسند نہیں ہے لیکن اس کا دل خوش کرنے کے لیے آپ بول دیں ماشاءاللہ تم بہت اچھی ہو تو اب یہ بظاہر تو جھوٹ ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے اس کی شکل اتنی اچھی نہیں لیکن آپ نے یہ نیت کیا بھائی میرے لیے تو تم ہی سب سے اچھی ہو تو یہ توریہ کہلائے گا واضح جھوٹ نہیں اسی طرح دو لوگوں میں سلو کرانے کے لیے وہاں بھی یہی ہے کہ آپ جائیں اس کے سامنے اس کی تعریف کریں اس کے سامنے اس کی تعریف کریں اور وہ کہیں وہ تو آپ کی برائی کرتا نہیں ہے حالانکہ وہ تو کر رہا ہوتا ہے تو آپ نیت یہ کر لیں کہ بھائی وہ اتنی برائی نہیں کرتا جتنی تم سمجھتے ہو تو اس طرح گول مل طریقے سے لوگوں میں سلو کرانے کی کوشش کرنی چاہیے سچ سچ بتا کے لڑوانا اس سے بہتر وہ جھوٹ ہے جس میں لوگوں کو جھوٹ دیا جائے آج سچ سچ بتا رہے ہوتا ہے اس نے تو تمہارے بارے میں یہ کہا تھا فلانے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا وہ اور تیش میں آتا ہے پھر پوری پوری ریپورٹیں اس کو بھی جا کے دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسا سچ نہیں ہے جس پہ آپ کو سواب ملے کیونکہ سچ سے آپ مسلمانوں میں لڑائی پیدا کر رہے ہیں تو گول مل بات کر دیا کر رہے ہیں یار ایسا ہی فلان کے بارے میں تمہیں جو خبریں ملی ہیں وہیں لوگوں کی اڑائی بھی باتیں بھی ہوتی ہیں بہت سے دنیا میں بہت سے باتیں کیا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا پتہ نہیں تمہیں کس نے اس کے بارے میں ایسا بدگمان کر دیا ہے تو اس طرح کے گماغ پھرا کے آپس میں لوگوں میں جلی ہوئی روٹی کھانے کا حکم یاسر امان گجرات انڈیا سے پوچھتے ہیں جلی ہوئی روٹی کھانے کا کیا حکم ہے تفصیل سے وزاد فرما دیں بعض چیزیں اس لیے حرام ہوتی ہیں کہ وہ صحت کے لیے نقصان دیں تو جلیوی بھی روٹی اگر بہت زیادہ جلیوی چیزیں کھا رہے ہیں تو تو نقصان ہوتا ہے لیکن ہمارے روٹی میں جو تھوڑی سے جل گئی وہ کھانے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس لیے جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت تھوڑا نقصان ہوتا ہے جس کی تلافی بھی ہو جاتی ہے خواتین کا جم جوائن کرنا کیسا ہے محمد رجب انجم اوکارا سے پوچھتے ہیں خواتین کا جم جانا جائز ہے یا نہیں بھائی جم جوائن کرنا خواتین کے لیے جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن دو چیزوں کا خیال ضروری ہے خواتین کے جو جم ہیں ان میں خواتین کے لباس بہت بہودہ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے ممکن ہے کوئی پردے دار خاتون وہاں جم میں جائیں وہ بہودہ لباس نہ پینے لیکن جب دوسری خواتین کے بالکل فٹنگ کے اور ادھورے لباس دیکھیں گی تو اس گناہ کے اثرات دل پہ پڑتے ہیں حیاء طبیعت میں ختم ہوتی ہے تو جم جانے کے ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے تو اس سائیڈ ایفیکٹ سے بچتے ہوئے آپ جائیں تو ٹھیک ہے لیکن بہت مشکل ہے بارال حرام نہیں ہے ناپسندیدہ میں کہہ سکتا ہوں اس محول میں کیونکہ محول کے برے اثرات آتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ گھر میں کوئی ایسی مشین لے لی جائے جیسے ایک مشین ہوتی ہے جو بھاگنے کی اللہ نے کسی کو مالی بوسط دی ہے تو ایک مشین ہے اس پہ کھڑے ہو کر آپ بھاگتے رہیں بھاگ بھی لیتے ہیں اور اسی اگر بھی کھڑے رہتے ہیں تو اس طرح کی مشین گھر میں خواتین کو لاکے دے دی نہیں چاہیے اگر اللہ نے مالی بوسط دی ہے آپ کو تاکہ وہ گھر میں ہی ایکسسائز کر لیں ان کو باہر نہ جانا پڑے اور اگر واقعی کوئی مجبوری ہے تو جائز ہے بہرحال اگر پردے کی پوری پابندی ہو دوسری خرابی جم میں یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ آج کل ہینڈی کیم سب کے پاس ہیں تو وہ خواتین ایک دوسرے کی تصویریں لے کے فیس بک پہ ڈال دیتی ہیں تو این ممکن ہے کسی پردے دار خاتون جو مختصر لباس میں ایکسسائز کے دوران ہو اور ان کی تصویر لے کے کوئی ڈال دے تو یہ کچھ خطرات ہیں بہرحال جس کی وجہ سے میں عمومی طور پر خواتین کو نہیں کہتا کہ جم جائیں لیکن یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی جائے اور پردے کی پابندی کریں یعنی کوئی غیر مرد بھی نہ ہو وہاں پہ اور سب خواتین ہو تو جائز ہے بہرحال